ابھی ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ انجن اس کے علاوہ بھی تیل کھانے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ابھی میں آپ کو یہ ساری وجوہات پہلے سے بتا چکا ہوں سلیب کے بارے میں رنگوں کے بارے میں اور اس کے علاوہ والوں کے گائیڈوں کے اور چیزوں کے بارے میں اس کے علاوہ ایک میں آج آپ کو ایک اور مہن چیز بتاؤں کہ اور لوگ یہ سنے گے اور سن کے بہت حیران ہوں گے کہ کرینک شاک کی وجہ سے بھی انجن تیل کھاتے ہیں کرینک شاک کی وجہ سے بھی انجن تیل کھاتے ہیں تو یہ کس طرح سے میں پروف کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کرینک شاک نے پسٹن کو کنیکٹنگ راڑ کی مدد سے لے کے چلنا ہے ایسے راڑ نے پسٹن کو ایسے لے کے چلنا ہے اگر آپ کا کنیکٹنگ راڑ کنیکٹنگ راڑ کا بوش ٹیڑا ہوگا تو پسٹن ایک سائٹ پہ لگا ہوگا اس کی وجہ سے پسٹن تو سائٹ پہ سیس ہوئے ہوئی سکتا ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ کرینک کے دو ایکسس ہوتے ہیں دو لائنیں ہوتی ہیں سمجھ لیں کہ یہ مین لائن ہے مینوں کی لائن ہے اور یہ بگن ہے یہ دونوں ایسے چل رہے ہیں ایسے یہ بگن ایسے چل رہا ہے میرے ایک جگہ پہ رائے گا بگن ایسے چل رہا ہے اگر آپ کا بگن کے ایکسس کی لائن یہ مین کی لائن اور بگن کی لائن دونوں لائنوں میں فرق ہوگا کس طرح سے میں اب یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کے مین ہیں اور یہ آپ کا بگن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو واصلہ ہے یہ والا واصلہ مین اور بگن کا فاصلہ اگر یہ دونوں طرف سے ایک جیسا نہیں ہے اب مین اور بگن کی دونوں لائنیں جو میں نے یہ ایدھر بنا دی ہے یہ مینوں کی لائن ہے اور یہ بگن کی یہ دو لائنیں ہیں مین ایک جگہ پہ ہوگا بگن ایسے چلے گا اگر یہ دونوں فاصلے ایکول نہیں ہیں تو کیا ہوگا جب کنیکٹنگ راڑ پسٹن کو لے کے چلے گا تو جیسے ہی وہ اوپر آئے گا وہ راڑ کو ایک طرف کرے گا پسٹن کو ایک طرف کرے گا سلیم میں لگائے گا اور جب نیچے جائے گا پسٹن کو اس طرف کو لگائے گا تو اس سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ یہ ہمارا جو ایکسیز ہے اس کے سٹوک ایکسیز کرنک شاوف کے وہ سیدھے نہیں ہیں اس کی وجہ سے پسٹن بھی سیدھے ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ چونکہ پسٹن ایسے ایسے ہل رہا ہے تو اس میں رینگ وہ پروپر کام نہیں کرتے سلیم میں بھی ٹیپر بیٹا ہوگا تو وہ بھی گڑ بڑ کرے گا اگر پسٹن ہی ایسے ایسے ڈانس کرے گا سلیم کے اندر تو پھر کیا ہوگا تو پھر بھی وہ گاڑی تیل کھائی اگر سٹوک ایکسیز اور سائیڈ سے بھی پسٹن سیز ہو سکتا ہے اگر آپ کا زیادہ ٹیڑا ہوگا تو پسٹن سیز ہو جائے گا اگر کم ٹیڑا ہوگا تو پسٹن سیز تو نہیں ہوگا لیکن وہ تیل کھا سکتا ہے اب دوسرا ایکسیز میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ یہ مین ہے اور یہ بگن ہے یہ دونوں کی لائن ایک ہونی چاہیے ایسے یعنی کہ اگر یہ بگن کی لائن مین پہ گرے تو ایکول گرے کس طرح سے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مینوں کی لائن ہے اور یہ بگن کی لائن ہے اگر اس لائن کو اس لائن پہ گرایا جائے اس لائن پہ گرایا جائے اس لائن کو نیچے گرایا جائے تو وہ بالکل اس کے لائن میں لائن آئے یہ نہ ہو کہ اس لائم میں گرایا جائے تو یہ تھوڑی سی ادھر سے اوپر ہو یا یہ ایسے ہو جائے ادھر سے اوپر ہو یا ادھر سے یہ اوپر ہو جائے یہ ٹیڑی ہو خواہداروں کو دستان سمجھو شہر ہیں میں دستان سمجھ آئی گئی ڈیو کار میں ایسے ہمڈی آئے گئی میں ایکسپلین کریں گا میں ایکسپلین کریں گا آتا ہمیں سالکر سال کر سلطے سمجھ آئے گئے اے نوں کرا گوھر کرنا پایا گا اے کرینک کو دی اسے گرینڈر مشین دے جاؤ پھر ہی تا ہوں سمجھ دے آپ کہہ بھی ایسے ہی نہیں انگلیہ ہی نہیں کہہ رہے ہیں ایک سٹوک ایکسیز ہے اور ایک ایک سٹوک ایکسیز ہے پسٹن کو لے کے ایسے چلنا ہے اگر یہ تیڑا ہوگا تو پسٹن سائیڈ مارے گا سائیڈ سے سیز ہوگا اگر تھوڑا تیڑا ہوگا تو پھر بھی اس میں تیل کام کرے گا اگر اس میں سائیڈ ایکسیز تیڑا ہوگا سائیڈ ایکسیز تیڑا ہوگا تو پھر کیا ہوگا آپ کو نہ کوئی فیلر گیج بتائے گی جیسے کیسر بھائی نے بتایا کہ ہم فیلر مار کے دیکھتے ہیں تو وہ سائیڈ ایکسیز تیڑا ہوگا تو پسٹن کیا کرے گا پسٹن چلے گا تو بلکل سیدھا بلکل سیدھا چلے گا لیکن اوپر جاتے ہوگے پسٹن ایسے روٹیٹ کرے گا دو تھوزن روٹیٹ کر رہا ہے ایک تھوزن روٹیٹ کر رہا ہے اور نیچے آتے ہوگے ایک تھوزن ایسے کرے گا اگر آپ کے بھگن میں ایک تھوزن کا صرف پرک ہے تو پسٹن اوپر جاتے ہوئے ایک تھوزن ایسے گھومے گا یہ ایسے اگر آپ کے بھگن دی کلیرہ سے نہیں 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 میں صرف کنیکٹنگ روٹ پسٹن کو لے کے جب چلے گا ایک کنیکٹنگ روٹ تو اس کو اوپر نیچے لے بھگن دی کلیرہ سے بھگن دی دو تھوزن کلیرہ سے آپ پورا کنیکٹنگ روٹ کو مجھائے گا کنیکٹنگ روٹ کو مجھائے گا اور پسٹن کو بھی کم آئے گا ایک تھوزن اوہ پھر اس میں کیا ہوگا آپ دیکھیں یہ پسٹن ایسے چل رہا ہے ایسے اوپر نیچے جا رہا ہے جب انجن مکینک اس میں ہوتا گیا اس پرابلم میں ہوتا یہ ہے کہ انجن جب مکینک کر لیتا ہے مکینک کر لیتا اس کو رننگ پر کھڑا کر دیتا جب انجن میں ہم رنگ ڈالتے ہیں تو رنگوں کو سلیو کے ساتھ ایجیسٹ ہونے میں کوئی دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں رنگوں کو سلیو کے ساتھ ایجیسٹ ہونے میں دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں میں نے بیضہ آپ کو بتایا پچیس مائکرون ہوتا ہے ٹیپر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ رنگ بھی ایجیسٹ ہو جاتے ہیں پسٹن گھومتا ہے جب اس انجن پر لوڑ پڑے گا تو پھر کیا ہوگا پھر وہ اوپر دباؤ پڑے گا تو رنگ اس جھری کے ساتھ ٹائٹ لگا ہوگا رنگ جھری کے ساتھ ٹائٹ لگا ہوگا جب لوڑ پڑے گا تو وہ پسٹن جب گھومے گا تو وہ خالی پسٹن نہیں گھومے گا وہ رنگ کو ایک تھوزن گھوم آ دے گا رنگ کو ایک چکر کہیں ، ایک سٹوک میں ایک ThoUZan RING کو اس نے ہلا دی۔ اگر انجن پندرہ سو چکر میں چلتا ہے ، ایک چکر میں ایک پاور سٹوک میں وہ ایک تھوزن RING کو ہلا دیتا ہے اور انجن پندرہ سو چکروں پہ چلتا ہے تو وہ تو ایک منٹ میں پندرہ ثوزن اس نے ہلا دیا تو پندرہ شکر تھوزن رگ یہاں پہ 문제가 ہے وہ آپ کا گھوم آجہ گا اور رنگ کے ڈالنے کی پوزیشن ہے رنگ کے ڈالنے کی پوزیشن ہے یہ آپی نوزل ادھر فائر کرے گی نا رنے دیں یہ دیخیں یہ کھڑا ہے نا تو رنگ کے ڈالنے کی پوزیشن ہے رنگی ڈالے کی پوزیشن ہے ٹاپ رنگ کس جگہ پر ڈالنا ہے جہاں تو یہ اپوسٹ ہونا چاہیئے تو جب آپ کا ایکسس روڈیٹ کروا رہا ہے پسٹن کو تو اس کے نتیجے میں آپ کے رنگ بھی گھوم جائیں گے اور رنگ گھوم جاتے ہیں یہ میرے پاس دو کیس آ چکے ہیں ایسے کہ وہ کہتے ہیں انجن ہم کرتے ہیں سلیوے لگاتے ہیں رنگ صحیح جگہ پر ڈالتے ہیں جب انجن پر لوڈ ڈالتے ہیں انجن لوڈ مارنا شروع کر دیتا ہے ہم کھولتے ہیں دیکھتے ہیں رنگ کی جگہ پھری ہوئی ہے یہ سائی وال سے بھی کیس آیا میرے پاس اور ایک اور جگہ سے بھی آیا ہے تو یہ ایک بڑی مین چیز ہے اور یہ کیسز ان لوگوں کے آئے ہیں جن کو بیس بیس سال تیس تیس سال ہو گیا یہ کام کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے پھر یہ چیز ان کو بتایا اور اس ویڈیو میں بھی میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ کرنک شاوف کا جو بگن ہے اس کا سائیڈ ایکسس سیدھا نا ہوں سائیڈ ایکسس سائیڈ ایکسس اور یہ یہ فرق جو ہے سائیڈ ایکسس کرنک شاوف میں دو ایکسس ہے یہ ایک سٹوک ایکسس ایک سٹوک ایکسس اور ایک سائیڈ ایکسس سائیڈ ایکسس ایسے ہوتا ہے کہ یہ مین کی لین اور بگن کی لین دونوں ایک خطے مستقیم میں ہوں اور اس اس ٹاپک پہ میری سلنڈر کرنک شاوف کی گرینڈنگ کی ویڈیو بھی ہے اگر آپ کو یہ نہ سمجھ آئے تو آپ میری تین سلنڈر کی کرنک شاوف کی گرینڈنگ کی یو ٹیو پہ جائے اور یہ والا جو نمبر ہے یہ دیکھیں این بی اے اس پہ جائیں اور تین سلنڈر کی کرنک شاوف کی گرینڈنگ کی ویڈیو دیکھیں آپ کو اس میں میتھر گرینڈ کرنے کا وہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے بتایا یہ کس طرح سے کرنا ہے تو ہماری یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو این بی اے کو سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ ہمارا ادارہ ندیم برادر آٹو انجیرنگ بہت سالوں سے بچوں کو کام سکھا رہا ہے اور ما شاء اللہ سے ہمارے ادارے سے سیکھے ہوئے بچے آج پاکستان میں اور پاکستان سے باہر لاکھ رپیہ کمارے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ میرے سٹوڈنٹ ما شاء اللہ کئی کئی لاکھ رپیہ پر منت کمارے ہیں ہم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علم کو زیادہ سے زیادہ بچوں تک پچایا جائے جس کسی کا عزیز رشتے دار دوست کوئی بچہ کام سیکھنا چاہتا ہے وہ غریب ہے مستحق ہے تو ان بچوں کو کائنلی ہمیں ریفر کریں تاکہ ہم ان بچوں کو کام سکھائیں اور ان میں بچوں کو ہم مہانہ وظیفہ بھی دیتے ہیں رائش بھی دیتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں اور ہماری اللہ کریم اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ اس بھی کار خیر میں حصہ ڈالیں آپ کس طرح حصہ ڈالیں گے آپ ایسے لوگوں کو جو بچے کام سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ مختلف ورکشاپوں میں بچے کام کرتے ہیں انجینرنگ کر کے نکلتے ہیں لیکن ان کو کام کرنے کی سکل نہیں ہوتی تو ایسے بچوں کو ہمیں ریفر کریں جو کام سیکھنا چاہتے ہیں اور زندگی میں آگے نکلنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ادارے کو جوائن کریں اور ہم سے تجربہ سیکھیں اور اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے اس علم کو سیکھیں اور ہمارے لئے بھی وہ بہتری کا باعث بنیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ حافظ